آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کو جو بھی بچے آواز آ رہی ہے دیکھئے آج جو ہم نے یہ بہلا لیکچر سیکنڈ آئیو پی سی نیم کا سیکنڈ دیکھئے ذرا چیک کریے آئیو پی سی نیم جو آئیو پی سی نومنکلیچر ہے آئیو پی سی نومنکلیچر کا آج ہم سیکنڈ جو ویڈیو ہے وہ کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیے آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک طرح سے ایک بار آپ لکھ کے بتا دیجئے آواز آ رہی ہے سی ڈنگ سے بورڈ کلیر ہے دیکھئے ذرا آئیو پی سی نومنکلیچر کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے تو ہم نے پریویس ویڈیو میں کیا دیکھا ہوا ہے کی پریفکس اس کے بعد ورڈ روٹ اور اس کے بعد سفکس کسی بھی نام کے اگر ہم اس کا فرس نیم اور سیکنڈ نیم دیکھیں سر نیم جسے بولتے ہیں فرس نیم is پریفکس سیکنڈ جو سر نیم ہے وہ سفکس ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک ورڈ روٹ ورڈ روٹ جو ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے کاربن نمبرز کے ریلیٹڈ اور سفکس ہمیں کیا بتائے گا یہ ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے جو ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا ہے پرائیمری سفکس اور سیکنڈری سفکس ہم نے جو ابھی تک کیا ہوا ہے وہ صرف ورڈ روٹ کیا ہے یہ ورڈ روٹ کاربن نمبرز اور پرائیمری سفکس یہ ہم نے ابھی تک کیا ہوا ہے آج ہم نے دونوں کو لے کے پہلے کچھ اگزامپلز دیکھنی ہے جو پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھی دیکھئے گا اگر ہم اگزامپل دیکھیں تھوڑا سا ری کیپچلیٹ کر لیں تو جیسے کی یہ والا کمپاؤنڈ ہے اس کا اگر ہم نے ایو پی سی نیم دیکھنا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پاس کر لیں گے تاکہ آپ کو ویڈیو اچھی طرح سے نظر آئے دیکھئے ون ٹو ٹری فور اور فائیو اگر ہم ادھر سے دیکھیں تو لویس سام رول کیسے آئے گا ون پلس تھری یہاں پہ فور ہے اسی طرح سے اگر ہم ادھر سے دیکھیں ون ٹو تھری فور اور فائیو یہ کونسے نمبر پہ کاربن ڈبل بانڈ ہے سیکنڈ پہ اور فورت پہ تو یہ سکس آ گیا یہ لویس سام رول کے کارڈنگ اور یہ ہمارے پاس یہ غلط نمبریں ہے اب کیا آئے گا لویس سام رول کے کارڈنگ ہم یہاں پہ آنسر کر رہے ہیں مجھے ایک بار کلیر کر دو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اوکے اب دیکھے گا دیکھو کتنے کاربنز ہیں پانچ کاربن پینٹ پہلے نمبر پہ ڈبل بانڈ تھرڈ نمبر پہ ڈبل بانڈ دو جگہ ہے تو ڈائے این یہ یہ لگ گیا یہ ابھی ہم نے پریویس کیا ہے اب پرائیمری سفکس اور کاربن نمبر کے علاوہ ہم آج پریفکس کے اوپر بھی فوکس کریں گے تو آپ پریفکس دیکھئے پریفکس میں کیا ہوگا دیکھئے اگر ہم بات کریں پریفکس کی پریفکس بھی دو طرح سے ڈیوائیڈڈ ہوں گے پہلا پریفکس آواز نہیں آ رہی اوکے کریے آواز آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو اب دیکھئے اب آئی آواز اب آواز آ رہی ہے چیک کریے اوکے ٹھیک ہے اب آ رہی ہے آواز اوکے فائن اب چیک کریے پریفکس پریفکس کو ٹو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے پہلا سیکنڈری پریفکس سیکنڈری پریفکس اور پرائیمری پریفکس پریفکس تو اب اس طرح سے ہم اس کو موف کریں گے پہلے ہم پریفکس کے اوپر فوکس کریں پھر ہم ورڈ روٹ کے اوپر پھر پریفکس کے اوپر تو کیسے سب سے پہلے پریفکس کو دیکھیں پریفکس ہمیں کیا بتائے گا پریفکس ہمیں سائیکلک گروپس کے بارے میں بتائے گا سائیکلک گروپس کے بارے میں کتنے سائیکلک گروپس ہے کون سی نیچر کے ہیں تو کیسے اگر ہم یہ دیکھیں یہ بارے میں گروپ لگا ہوا ہے کتنے کاربن ہے وان ٹو اور تھری تو یہ کتنے تین کاربن ہے سائیکلو پروپائل کیونکہ یہ بارے جو گروپس ہے یہ ہینگ کریں گے آئی لگا تین وان ٹو تھری تین کو بولتے ہیں پروپ اور یہ دیکھئے سائیکلو پروپائل سب ہی اور سے جڑا ہوا ہے کیا لکھ رہے ایک بار دوبارہ لکھ کیا آپ نے ایک بار رکھ رکھ وولم کی پروبلم سالف کروں رکھ ہوا نہیں آ رہی تو ایک مویٹ اب چیک کریے اگر چلی سب سے پہلے اس کو ایک بار نا تھوڑا سمپلی فائ کر لیں کیونکہ یہ تھوڑا س سمجھ 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 پہلے آپ نے کیا کر نا سیکنڈری پریفکس اس کے بعد پرائمری پریفکس دن ورڈ روٹ یہ فارمول آف ہول کر یہ اس کے بعد آگیا ہمارے پاس لیں گے بیوٹائیل سب ہی اور سے جڑا ہوا آئی سائیکلو بیوٹائیل اسی طرح سے اگر ہم بات کریں یہ یہ آئے گا سائیکلو پینٹائیل اور سائیکلو ہیکسائل اسی طرح سے چلنا ہے ہٹائیل اب ان کو یوز کر کے ہم پریکٹس کریں گے کیسے دیکھیں آپ ہمیشہ اس طرح سے چلنا ہے from left to right دیکھیں کیسے آپ کے پاس کوئی compound آگیا یہ بلا اور ادھر آپ سائیکلو compound لگا لو ایک بار یہ compound لگ سائیکل group لگ گیا اگر ہم numbering دیکھیں یہ آجائے گا 1 2 3 4 5 دوسرے number پہ double bond اور دوسرے number پہ group لگ ہوا ہے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 4 ان کا sum اگر ہم ادھر سے دیکھیں 4 اور 5 تو کون سا number پہ لگ 3rd number پہ double bond لگ ہے اور 4th number پہ cycli group لگ آگیا 7 تو کون سی numbering ہم نے follow کرنی ہے یہ 4 number والی یہ ہاں پہ sum 4 آیا اب چیک کر یا ipc name کیسے کرنا آگر ہم ادھر سے move کریں تو پہلے آئے گا primary prefix cycle group پہلے اس کے بعد کیا آئے word root دیکھیں 2 cyclo hexile two in and two e یہ ختم کر دیا اب آگے ایک اور example دیکھیں اس کے بعد ہم دوسرے segment پہ چلیں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس pentile group آگیا یہ propile group آگیا اور ادھر ہم double bond لگا رہے ہیں اب numbering کیسے کرنی ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھ نا پڑے گا یہ ہے cyclopropile this is cyclopropile اور یہ آگیا cyclopentile اب دیکھیں دونوں same category کے primary prefix کی category کے ہیں اور دونوں same category ہونے کے کرنے کس کو پہلے لکھیں گے وہ پی اور پی دونوں same ہیں بھٹ آپ دیکھیں یہ 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 آرہا ہے یہ پہ کیا رہے آر تو آپ نے جو سائیکلو pentile ہے اس side سے numbering finalize کرنی ہے کس اگر 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 ادھر سے دیکھیں 1 2 3 اور 4 تو دوسری نمبر پہ pentile اور دوسری نمبر پہ double bond یہ 4 آگیا addition اگر ہم ادھر سے چلیں تو بھی 4 آئے گا بٹ ہم نے کس کو prefer کرنا یہ pentile کو تو اس کا نام کیا آئے گا دیکھیں اس کی نیمنگ سب سے پہلے 2 سائیکلو pentile then 3 سائیکلو پروپائل کاربن کتنے ہیں 4 بیوٹ لگا ہوا اور دوسرے نمبر پہ کیا لگی ہے double two بیوٹ اب کیسے یہ جو segment ہے یہ ولا جو segment ہے اور یہ دونوں same category ہیں کون سے these are primary prefixes یہ دونوں primary prefix ہیں اب یہ this is word root یہ والی category word root سے ہے اور یہ والی primary suffix سے تو اس طرح سے آپ نے ایسے compounds کا کرنا ہے اب اگر ہم آگے دیکھیں اگر آپ کوئی ایسا compound دیکھیں جیسے ایک بار اس کا answer لکھ دیجئے یہ بھلے compound کا اس compound کا answer لکھ دیجئے ایک بار چلیے اس compound کا answer لکھ دیجئے کیا کیا ہوگا ڈیو پی سی نہیں اس کا کو بتاتا ہے اب simple substitute کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ادھر اگر ہم دیکھیں اگر آئے بی آر تو یہ آئے گا جی برومو بی آر برومو اگر ہم بات کرے سی آئے تو یہ آئے گا کلورو یہ آئے دو اور ایف آئے تو یہ فلورو اسی طرح سے اینو ٹو لگا جائے تو دس اس نائٹرو اب اور تھوڑا ڈیپ دیکھیں تو اگر ایک کاربن لگا ہو جیسے ایسے یہ مین کاربن ہو یہ ایسے ہنگ کر رہا یا یہ م لکھا ہو تو یہ آئے گا مثائل 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 یہ ہوں گے یہ depend کرے گا کیسے ڈبل بونڈ کو ہم in between لیتے ہیں کاربن چین کے تو یہ تھوڑے سے ان کو یاد رکھئے جیسے کہ یہ آگے گا یہ بھلا this is فنائل اب ان کو لے کے کافی ساری پریکٹس کریں گے ابھی تو ایک بار ان کو آپ دیکھ لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھ نا لگا اب کیسے یہ ساری نیمیگ چلے گی وہ ہم سارا دیکھ نیمیگ چیک کرنا ذرا اب یہ بھی ہم رب بھی کر دیں گے پورے پریکٹس کر دیکھ سب سے پہلا کم جیسے یہ آگیا اور ادھر ہم ڈبل پونڈ لگا چلتے اور یہ بھلا یہ پہ بی آر لگا دیں گے بی آر دیکھ رہا بی آر اب دیکھ نمبر کیسے کریں گے 1 2 3 4 5 اب اگر ہم دیکھ دیکھیں تو اس کا lowest ہم رول پہلے پہ ڈبل بونڈ تھرڈ پہ برومو اور تھرڈ پہ ڈبل بونڈ تو یہ آجائے گا 7 اسی طرح سے ہم ادھر سے دیکھیں 1 2 3 4 5 ادھر سے دیکھیں 2 نمبر پہ ڈبل بونڈ ہے 3 نمبر پہ برومو لگا اور 4 نمبر پہ ڈبل بونڈ تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 9 ہم right to left والی numbering prefer کریں right to left والی numbering کے according ہم اب دیکھیں گے کہ اس کا answer کیسے آئے گا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی cyclic group نہیں لگا صرف bromo لگا ہے تو یہ کس طرح سے کون سا rule ہم نے follow کر نا یہ پہ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے complex substitute لکھ نے complex کے بعد آپ simple لکھ simple کے بعد آپ نے cyclic compounds لکھ لکھ دن world root اور ایسے so on یہ جو bonds وغیر آئیں گے اب complex ہم نے کیا نہیں ہے simple substitute 3 bromo اب cyclic group کو لگا نہیں carbons کتنے 5 carbons پہلے نمبر پہ double bond 3rd number 2 جگہ ڈائین تو بیچ میں آجے گا penta ہم نے کیا ہوا ہے previous جو آپ نے lecture return کیا اس میں اب آگے ایک اور compound یہاں پہ یہ bromo آجائے اور ادھر بھی bromo آجائے تو کیسے کرنا دیکھئے 1 2 اور 3 ادھر سے numbering finalize کریے answer آئے گا پہلے پہ bromo پہلے پہ دو جگہ bromo die bromo die die bromo آئے گا prop 1 varni prop varni یہ ابھی بہت simple ہم کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہم صرف fundamental form میں کر رہے ہیں دیرے دیرے یہ complexity بڑھتی جائے گی اور بہت interesting ہوتا جائے گا یہ بھلا کام جیسے ہمارے پاس دو طرح کے halides ہیں جیسے dihalides کی بات کریں dihalides geminal اور vicinal geminal اور vicinal dihalides جو geminal ہے اس میں دیکھیں جیسے یہ کاربن لگے ہوا geminal میں جیسے میں گلوں یہاں پہ halogen لگا اور یہاں پہ halogen لگا اور دونوں کی جو یہاں پہ برومو اور برومو آجا یہ geminal condition ہے اگر اب vicinal کی بات کریں تو vicinal میں یہ halogen اور یہ vicinal condition ہے تو یہ بھی آپ دھیان میں رہنا ہے کہ dihalides ہم نے geminal اور vicinal form میں کیا ایک اور میں آپ کو additional یہاں پہ compound بتا دوں جیسے vicinal اور vinyal condition کون سی ہوگی vinyal condition یہ سمجھئے vinyal condition کون سی ہے آپ suppose کریے آپ کے پاس یہ compound ہے اگر اس میں سے ہم ایک hydrogen remove کریں اور ادھر ہم کوئی group لگا دیں یہ کوئی بھی group ہو سکتا ہے ال alcoholic halogen ٹھیک ہے تو ایسی condition یہ جو carbon ہے یہ جو carbon is vinyl carbon یہ vinyl carbon ہے example ہم لے لیں دیکھو example اس کی کون سی ch2 double bond ch ch2 آیا اب میں اس کو remove کرنے لگا یہاں سے تو ادھر آجائے chl تو یہ کیا ہوگا vinyl chloride کیونکہ vinyl پہ کیا لگا ہو ہے chlorine لگا ہے vinyl chloride اگر ہم اس کو iupc کی form میں دیکھیں تو iupc one two اس کا iupc name ہوگا one chloro one chloro ithine one chloro ithine یہ کونسی condition ہے یہ vicinal condition اب اگر ہم allylic condition دیکھیں تو وہ کون allylic condition دیکھیں allylic condition میں allylic condition کیا ہے اگر دیکھو ch2 ch2 یہ لگ گیا اب آپ دیکھیں یہاں سے hydrogen remove کرو یہاں سے hydrogen remove کر دیا اور ادھر methyl لگ گیا ادھر کیا لگ جائے mythal group تو یہ جو carbon this carbon یہ جو carbon ہوگا یہ ہوگا allylic carbon carbon آپ آپ نے کر کیا آپ نے ethne lik ch2 double bond ch2 اور جو ethne ہے ان میں سے کوئی ایک carbon کا hydrogen Next نکال نکال دینا اور اس میں اگر hydrogen لگ آئیں گے mythal group تو this carbon have this thing کاربن ہو جائے گا یہ اولی کنڈیشنز آپ نے دماغ میں رکھ کے چلنی ہے کیونکہ بہت بار ان میں سے کیمیکل جو ریکشنز ہم کریں گے نا وہ بینیفٹ دیں گی اس لئے آپ ایک بار ان کو دیکھ لیجیے جیسے اس کی ایک اگزامپل لیں گے ایلیلی کنڈیشن کی ایلیلی کنڈیشن کی اگزامپل میں بڑا فیمس جو این بی ایس والی ریکشن ہے ہمارے پاس جیسے کی آپ کے پاس یہ آگیا اب میں اس کا ایک ہائیڈروڈن ریموو کرنے لگوں یہ ریموو کر کے ادھر لگانے لگیں یہ اللیلک برومائیڈ اللیلک برومائیڈ یہ کنڈیشن ہے اللیلک برومائیڈ تو یہ بہلی کنڈیشن آپ نے دماغ میں رکھنی ہے جو آپ کو کبھی کوئی پروبلم نہ آ پائے اب آئیو پیسی نیم کے اوپر پھر آتے ہیں آئیو پیسی نیم کے کچھ کافی سارے جو کونسپٹس ہیں وہ اور ہم ڈیپٹ میں دیکھیں گے ہی دیکھو جیسے یہ بہلا کوئی کمپاؤنڈ آ گیا ہمارے پاس اور یہ اب اس کا ایو پیسی نیم کیا ہوگا دیکھیں ہم نے کاربن کے اوپر ہی جو نمبر رکھنا ہی آگیا فرسٹ نمبر اب چیک کرنا ہمیں رول کیا کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے سیمپل سبسٹیچوٹ اور سیمپل سبسٹیچوٹ یہ دونوں سیمپل سبسٹیچوٹ کے پارٹ ہے یہ بہلا اور یہ بہلا تو ان کو آپ الفابیٹیکل ہی لگائیے کیا آئے گا یہ آنسر ہوگا ون برومو بی پہلے آتا ہے ون کلورو اب ہم نے کیا لگانا ہے سائیکلی گروپ یہ دونوں سائیکلی گروپ ہیں کیا آئے گا ون سائیکلو بیوٹائل ون سائیکلو پروپائل اب اس کے بعد کاربن کتنے ہیں ایک میتھ سنگل بارن ٹریٹ کرنی کسیز میتھین تو ایسے جو آنسر ہے وہ ان کمپاؤنٹس کا آ جائے گا اب ہم فردر ٹھیک ہے میں بلکل آپ کا آنسر اب دیکھو ہائیڈرو کاربن میں ون ڈگری ٹو ڈگری اور ٹری ڈگری کیسے دیکھنے ہیں ایک ہوتا ہے سوپر ون ڈگری یہ بہت کم سوپر ون ڈگری کاربن یہ بہت کم جو ٹیچرز ہیں وہ بتاتے ہیں سوپر ون ڈگری اگر کسی کو پتا جیسے دیکھئے کیا ہوگا کاربن ہے اگر اس کے ساتھ سب ہی چاروں بانڈس ہائیڈرو جن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو یہ والا کاربن ہوگا سوپر ون ڈگری کاربن یہ کس کا کاربن میتھین کا میتھین کا یہ سپیشل کائنڈ آف پرابلم ہیں جیسے نیو کنڈیشن نیو کاربن نیو کاربن بھی بڑا ایمپورٹنٹ یہ دونوں ہی بہت ایمپورٹنٹ کٹیگریز ہیں اب نیو کاربن کیسے نیو کاربن میں آپ دیکھیں گے جو کاربن ہے اس کے ساتھ جو چاروں بانڈس ہے وہاں پہ میتھائیل گروپس لگ گئی ہوئے ہیں یہ میتھائیل گروپس سے دیکھو اے آئی ٹریپل ای جب اگزام ہوا کرتا تھا 2005 میں تو اس کا یہ کوششن آیا ہوا کہ نیو پینٹین کونس ہے دیکھئے یہ وہاں کاربن جس کے ساتھ چاروں ہی کاربن میتھائل گروپ لگے یہ نیو کاربن ہے اب اگر اس کا ایو پی سی نیم دیکھیں پہلے تو کومن نیم بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے نیو کنڈیشن ہے تو اس کا ایو کومن نیم ہے نیو پینٹین کیوں کومن نیم میں جتنے کاربن انوالف ہوں گے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 اگر ہم اس کا ایو پی سی نیم دیکھیں تو کہیں سے بھی لیں گے تین ہی کاربن کی لمبی چین بنے گی تو اس کا جو ایو پی سی نیم آئے گا وہ آئے گا 2,2 ڈائی میتھائل 2,2 ڈائی میتھائل پروپین پروپین تو یہ والا نیو پینٹین بھی ہم نے دیکھ لیا ہے سوپر ون ڈگری بھی دیکھ لیا ہے اور نیو کنڈیشن بھی دیکھ لیا ہے اب اگر آئیو پی سی نیم کی کٹیگری میں اور موف کریں تو دیکھئے گا جیسے میں نے آپ کو میتھائل کے بارے میں بتایا جیسے یہ کوئی کنڈیشن آگئے سپوس کریئے ایسے کچھ آگئے یہ والا اب جو کلاسیکل کیبسٹری ہے اس میں یہ کہتے ہیں لمبی چین پریفر کرو اگر ہم ادھر دیکھیں 1,2,3,4,5 تو کیسے جائے گا یہ والی نمبرنگ اس طرح سے جائے گی یہ والی کاربن تو لمبی چین یہاں پہ آگئے یہ ڈبل بونڈ جو ہے ہم ادھر سے موف کر گئے اس کو سائیڈ لائن کر دیا جو کی ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں جو نمبرنگ وہ اس طرح سے کرنا ہی پڑے گی کی لمبی چین اگر ہمیں ملتی ہے بہت وہ ڈبل بونڈ کو سائیڈ لائن کرتی ہے تو وہ اپنے ایسا نہیں کرنا جو ہم نے اس پرابلم میں دیکھتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے نمبرنگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کی ڈبل بونڈ انکلوڈ ہو جائے مین چین میں جیسے ہم ادھر سے دیکھیں 1 2 3 4 کونسے نمبر پہ ڈبل بونڈ فرس نمبر پہ ڈبل بونڈ لگی ہے اور یہ دیکھو یہ والا گروپ تھرڈ نمبر پہ یہ والا گروپ یہ سیدھی چین ہے کتنے کاربنس کی دو کاربنس کی تو یہ اتحائل ہے تو یہ آئے گا 3 بلکل مینک آپ کا آنسر ہی دیکھیں یہ آگیا ہم دیکھیں تو یہاں پہ 7 آ رہا ہے اگر ہم دیکھیں ادھر مینک میں دیکھتا ہوں آپ کا آنسر دے دیا ہے یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ ایتھائل گروپ تھرڈ تو ہمارے پاس یہ 6 آ گیا اچھا 3 ایتھائل بیوٹا 1 3 چیک کرتے ہیں آپ ادھر سے نمبریں گا جی دیکھیں ادھر سے جو آپ نے بھی 2 آنا یہ یہ آگی مین چین ڈبل بارڈ انگلوڈیڈ ہے اب یہ بھلا کاربن کونسے ہیں اگر ایک کاربن ہو تو یہ دو کاربنس ہیں تو یہاں پہ آنسر جو آئے گا 2 ایتھائل 2 کاربنس ہیں 2 ایتھائل بیوٹ کونسے نمبر پہ نگا ہے 1st پہ اور 3rd پہ 1,3 ڈائین ڈائین تو اس طرح سے آپ نے ہمیشہ لمبی چین نہیں دیکھنی اگر ڈبل بارڈ سائیڈ لائن ہو رہی ہے تو اپنے ڈبل بارڈ 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 یہ نمبری آرڈر کریکٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے کاربنز ہے تین کاربنز ہیں تو کیا آ جائے گا فور فور پروپائل یہ آئے گا فور پروپائل اس کے بعد کاربنز کتنے نائن نون پہلے نمبر پہ سیونتھ نمبر پہ دو لگے ہیں ڈبل ڈبل بونڈ کے ساتھ ڈائیں یہ آگے گا نونا ٹھیک ہے یہ فور پروپائل اس طرح سے آگیا اب آگے بڑا ہی فیمس کوششن ہے سواستک کے ریلیٹڈ سی بی ایسی کا جب پیپر ہوتا ہے میڈیکل والا تو اس میں بڑی بار آیا میڈیکل انٹرسٹ کا سی بی ایسی بلکل ٹھیک ہے میں یہ دیکھو یہ آگیا ہمارے پاس یہ اب ایک کیسے آئے گا اور اگر ایک ایسے آگیا تو آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا دیکھئے ڈبل بانڈ ہم ادھر لیں گے ڈبل بانڈ ہم ادھر لیں گے اب چک کریے آپ نے کس طرح سے آنسر کرنا ہے ایک بار میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں اب بتائیے مجھے کیا آئے گا دیکھئے یہاں پہ اگر چلیں تو کدھر سے بھی دیکھیں one two three four five one two three four five پانچ ہی آ رہے ہیں کیا آئے گا میں ادھر سے لے رہا ہوں نمبریں one two three four five تو آپ دیکھئے یہ والا کاربن یہ والا کاربن یہ بڑے امپورٹنٹ ہے جو دونے کمپاؤنٹ پر دونوں لکھے ہیں first کا three three ڈائے ایتھائیل پینٹین چیک کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے three three ڈائے ایتھائیل پینٹین اب دیکھئے یہ والا second کمپاؤنٹ یہاں پہ ایسے تو جان نہیں سکتے ڈبل بانڈ سے تا لگی ہیں تو one two three four five یہ کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا three three ڈائے ایتھائیل کاربن کتنے ہیں پانچ پینٹ پہلے نمبر پہ ڈبل بانڈ fourth نمبر پہ پینٹ ڈائے for ڈائین یہ آ جائے گا پینٹا one for ڈائین تو اس طرح سے یہ والا جو ہم نے آئیو بیس ہی نیم کیا یہ ویسے کیا ہے سواستی کی طرح ڈائے ایتھائیل پینٹا one for ڈائین بلکل ٹھیک ہے اب یہ بلکل بیسک چل رہے ہیں اسی لئے یہ آپ فٹا فٹ کر رہے ہو ویسے تو بعد میں بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اچھا جی اب آگے دیکھیں یہ کمپاؤنٹ ایمپارٹنٹ ہے کافی چل اس کا آنسر کریے کریں اس کا آنسر لیکھیں اگر ہم نمبرنگ ادھر سے کریں جبکہ one two دیکھنا پڑے گا three four five six seven اور eight یہ ہی آئے گا ڈبل بونڈ اوکے اب دیکھیں گا دوسری نمبر پہ نائٹرو four fourth number پہ یہ ایتھائیل group fourth number پہ double fifth number پہ seven number پہ double ہمارے پاس آگیا 22 ڈھر سے کریں گے تو 22 آگے آپ نے لکھا four five ڈیتھائیل 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 one two three four five six seven اور eight یہاں پہ 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 fourth پہ fourth پہ fifth پہ seventh پہ یہ آگیا ہمارے پار یہ کم آیا ہمارے پار 21 تو ادھر سے چلیں گے تو ادھر سے کر کے ہمارے پاس آنسر کیسے آئے گا چیک کرنا ذرا تھوڑا رکھ کے یہ آئے گا اتھائیل یہ اتھائیل ہے یہ بھی اتھائیل ہے تو یہ نائٹرو ہے اتھائیل پہلے آئیں گے تو کیا آئے گا سب سے پہلے آئیں گا four five ڈائے اتھائیل ڈائے اتھائیل seven ڈائیٹرو اب کاربنز کتنے ہیں eight oct یہ آپ کا ٹھیک تھا ڈیتھائیل one four ڈائے این ڈیتھائیل 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 word ڈیتھائیل 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 پاس سب سے پہلے کمپلیکس سبسٹیٹوٹ ڈن سیمپل سبسٹیٹوٹ ڈے سیمپل سبسٹیٹوٹ پرائیمری پریفکس کون کون سے یہ صرف سائیکلی گروپس کے بارے میں بتائے گا یہ کیا بتائے گا سائیکلی گروپس کے بارے میں ورڈ روڈ کیا بتائے گا کاربن نمبر کے بارے میں ہم ادھر ہی کاربن نمبر اب سفکس بھی ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کون کون سی کیٹیگریز ہے اس کی بھی وہ بھی دیکھیں اس کی کیٹیگری جو پہلی بانڈ کے بارے میں بتائے گا کون سی ہے یہ پرائیمری سفکس ہے یہ سکینڈری سفکس ابھی ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ سارے کا سارا ابھی تک ہم نے کیا ہوا ہے سیمپل سبسٹیچوٹ کلورو فلورو برومو آئیڈو نائٹرو فینائل یہ سائیکلک یہ کاربن تو ان کو لے کے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ کمپاؤنڈ کی پریکٹس کروانے لگا ہوں دیکھیں کیسے اپنے کس طرح سے پریکٹس کرنے اور جانت تر کئی بار بچے فس بھی جاتے دیکھیں گا یہ ہمارے پاس کاربنز آگئے اور ایک گروپ یہ بلا آگیا اور ایک گروپ ہمارے پاس یہ بلا گیا تو ڈسٹنگوش کیسے کرنا یہ سارا ہم نے ادھر میں ڈبل بونڈ لینے لگا ہوں اور ادھر بھی ڈبل بونڈ تو چلیے میں یہاں پہ ہائیڈروجن نہیں لگا رہا وہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ یہاں پہ سی ایچ ٹو آئے گا یہاں پہ سی ایچ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سی ایچ آئے گا فائن اب کیسے کرنا دیکھیں گا پہلے ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا یہ کہ this is simple substitute this is simple یہ substitute simple substitute اور اسی طرح سے یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے cyclic group یا cyclic اس کو substitute بھی بولتے ہیں اب ہم اگر numbering دیکھیں numbering تو بڑا clear cut سا pattern ہے one two three اور یہ four ادھر سے آئے گی numbering ادھر سے آئے گی اب ہم ان کے اگر iupc name کی بات کریں سب سے پہلے simple substitute آئے گا simple substitute کونسا ہے confused نہیں ہونا one one phenyl یہ one phenyl ہے اس کے بعد آئے گا two cyclohexyl two cyclohexyl ایک بات آپ یاد رکھئے کہ اگر ایسے کر کے ان کے بیچ میں double alternate یہ آئے تو بھی یہ phenyl ring ہی ہوگی phenyl ring ہی ہوگی one three three one final two cyclohexyl carbon's کتنے ہیں چار بلکل میں انگھ ٹھیک ہے بیوٹ پہلے number پہ double bond third number پہ بیوٹ آ جائے گا یہاں پہ تو اس طرح سے ایسا کوئی compound آپ کر سکتے ہو اس کو پوری طرح سے اکے اب ایک اور compound کریں اس کی practice دیکھ لیجے جیسے کی ہمارے پاس کئی بار کئی questions بچے پوچھتے کی بینزین کا یو پی سی نیم کیا ہے دیکھئے بینزین کا یو پی سی نیم جو ہے وہ ہم نہیں لکھیں گے although ہم ہمیں کرنا جرور آئے گا کر بھی سکتے ہیں بٹ بینزین کا یو پی سی نیم آپ اپنے نہیں لکھنا ایک اور compound ہے ایسا دیکھئے یہ ڈبل یہ alternate benzene ring ہے اگر اس میں یہاں پہ کسی ایک جگہ triple bond آ جائے تو اس کا بھی کوئی ایو پی سی نیم نہیں لکھنا آپ نے this is benzyne this is benzyne جب hybridization کریں گے آپ کو پتہ لگے گا یہ کیسے چلتے ہیں اب کوئی compound ہے جیسے کی ہمارے پاس دیکھئے یہ اس طرح سے کوئی compound آ گیا یہ کاربن ہے یہ فینائل رنگ یہاں پہ اس طرح سے اور ادھر آ گیا اب اس کا ایو پی سی نیم کریے کیسے آئے گا اس کا ایو پی سی نیم کاربن تو ہمارے پاس one نہیں ہے یہ one آ گیا تو پہلے کیا آئے گا simple substitute یہ simple ہے اور یہ simple ان دونوں کے ہم alphabetically اگر دیکھیں order تو کیا آ جائے گا this is one cloro one phenyl one cloro one phenyl آگے دیکھئے گا ان دونوں میں سے hexile میں سے hexile پہلے لکھیں گے cyclohexile propyl میں سے cyclohexile then one cyclo propyl one cyclo propyl ایک بار آپ دیکھ لیجئے one cyclo propyl اور کاربن کتنے ایک ہی ہم ادھر لکھ رہا ہوں تسید بھی تھیں تو یہ والی آپ نے جو ایو پی سی نیم ہے ان کو سمجھ چلنا یہی سب کچھ بیسکس ہیں جو آپ کو کبھی فسنے نہیں دیکھیں اب آگے میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں آپ کو کچھ compound daily یہاں پہ لکھ کے دوں گا تو اس category میں بھی آئیں گے پہلے آپ تھوڑا سا اور دیکھ لیں دیکھئے اب آپ نے کچھ پانچ compounds دیکھنے ہیں پانچ compounds کون کون سے آج والے جو پانچ compound ہے پہلا دیکھو یہ والا compound ہمیں پتہ تولین ہے تولین کے یہاں ہاں پہ یہ لگ گیا ہے CH3 اور دوسرا ادھر لگ گیا ہے اور جو تھرڈ میانگ ٹھیک ہے وہ پہلا تولین ہے اس کا نام لکھو میں آپ کو یہاں clear کر دوں دیکھئے جو جو فینائل رنگ ہے یہ جو ہم فینائل رنگ ہے یہ بلی یہ جو ہم فینائل رنگ بولتے ہیں اس رنگ کے ادھر کوئی گروپ لگ گیا اگر ادھر کوئی گروپ لگ گیا تو آپ نے اس کو one number دینا ہے اوکے one number اور اس کی جو immediate یہ والے دو positions ہیں یہ بلی یہ position one two position جسے ہم بولتے ہیں one two position ہے اسے ہم ortho position بولیں گے یہ one two position position is ortho ٹھیک ہے نہیں اور ٹولین نہیں ہے میانگ اب یہ ٹولین نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹولین نہیں ہے یہ اچھا اگر اس کی third position one two three ادھر third اور ادھر بھی third ادھر سے بھی جائیں third ہے ادھر سے ادھر focus کریں تو اگر ہم one three position دیکھیں تو یہ ہمارے پاس meta position ہے ٹھیک ہے اگر one four position دیکھیں one four تو یہ پیرا position ہے ٹھیک اب یہ کہیں بھی ہو سکتی جروری نہیں ہے کہ آپ ادھر پہ one لگائیں اگر آپ کے پاس پوز کریے چلو ابھی آپ نو ٹاؤن کر رہے ہو تو یہ آپ لکھ لیجیے میں بھی آپ کو ہوتا ہوں گا جیسے کی یہ کوئی آگئے آپ کو بولا ہو ادھر کوئی گروپ لگ گیا تو اس کی یہ پوزیشن اورتھو ہوگی اپنے one two position فوکس کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دو میتھائل گروپ لگے ہوں دو میتھائل گروپ لگے ہوں تو اسے ہم بولیں گے زائلین یہ لگیں زائلین اب یہ کونسی پوزیشن ہے one two position ہے بچو تو یہ آجائے گا اورتھو زائلین اب یہ بھی زائلین ہے جب دو سی ایس تھی گروپ لگے تو اسے زائلین بولیں گے اب کونسی پوزیشن ہے one one three یعنی one three position کو ہم کیا بولتے ہیں it is میٹھا پوزیشن یہ میٹھا زائلین اگر ہم بات کریں یہاں پہ one two three four میانگ پتہ لگ گیا یہ دیکھئے one four position it is پیرا زائلین دو سی ایس تھی لگ جائیں گے تو اسے اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے یہ آج ہم نے تین کمپاؤنڈ کی ہے اب نیکسٹ کمپاؤنڈ فورت کمپاؤنڈ آپ کے لیے ہم یہاں پہ بتانے جا رہے ہیں یہ ڈیک لگا ہوا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھئے ایک کی کمپاؤنڈ ہے میں اس کو ہر طرح سے لکھ کے بتانے لگا ہوں کئی بار یہاں پہ یہ triple bond لگا کے لکھتے ہیں اور یہ negative اور یہ positive کیوں یہاں پہ positive لکھا ہے بچوں nitrogen maximum 3 bonds بناتی ہے اور ایک لون پہ رکھتی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے nitrogen کی 3 bonds تو ادھر بنی ایک bond chlorine سے تو یہ salt بن جائے گا یہ salt بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا نام ہے دیکھئے پورا آپ نے ڈنگ سے دیکھنا ہے اس کو یہ دیکھئے جلد باز ہی بلکل نہیں کرنے اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں اب یہ جو bond ہے نا یہ ولی and double bond and bond یہ ولی this is diazo bond یہ diazo bonding ہے اور اس کا نام میں لکھنے لگا اور note down کریے گا یہ کونسا ہے اس ہے بنزین جو classical chemistry ہے یہ فینائل کو بنزین ہی بولے گی جب فینائل ورڈ روٹ ہوگا بنزین یہ کونسی bond ہے diazonium بنزین diazonium اور کیا لگا ہوا ہے کلورائیڈ this is benzین diazonium chloride benzین diazonium chloride کا یہ salt ہے یہ fourth compound آج کا ہم نے چار compound کر لی ہیں یہ benzین diazonium chloride ہے ٹھیک ہے benzین diazonium chloride اب آج کے lecture کا fifth compound ہم کرنے لگیں میں نے آپ کو بتایا آپ کو پانچ compounds ہم نے daily بتانے daily مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے lecture daily نہ لگے daily کا مطلب ہے جب ہم lecture live لگائیں گے organic کا تو آپ کو پانچ compound بتائیں گے fifth compound جو کی very very important ہے یہ تو اتنا important ہے بہت ساری convergence اس کو آپ ڈنگ سے سمجھے گا دیکھئے یہ بھلا جو compound ہے اس کو اس طرح سے کئی بار لکھتے ہے اس طرح سے آپ کو کئی بار یہ ایسے ملے گا ڈھیک ہے جی دیکھیں میاں اور انگی بڑے سکورنگ بہت جہاں شکورنگ اچھا لگا آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے سرچ بننا تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں گا یہ کیوں من ہے ڈی کیوں من یہ کیوں من ہے بٹ اگر ہم اس کا ایو پی سی نیم کریں تو وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کا ایو پی سی نیم دیکھئے تھوڑا سا نیچے میں فریم سے باہر جا رہا بھی یہ دیکھئے یہاں پیانے گا اچھ اب اس کا ایو پی سی نیم لکھو بھئی مایان کہہ رہا باقی بھی لکھیں پتہ نہیں کچھ بچوں کو میرا لائیو کا میسے ہی نہیں جاتا آج بھی میسے ہی کہہ رہے تھے کی لائیو کلاس شروع ہو گئی پتہ نہیں کیا اوکے نہیں کیوں میں نہیں آئیو پی سی نیم لکھو اس کا میانک آئیو پی سی نیم کیا ہے اس کا کیومین کا آئیو پی سی اور کومن نیم یہ دیکھئے یہ بھی کومن نیم جسے ہم ٹرائیویل نیم بولتے ہیں اس کا ایک کو نام ہے یہ آنجی یہ بھی ایک آئیسو پروپائل بینزین ایک کومن نیم کی کیٹیگری کہی اس کا ایسو پروپائل بینزین بھی ہے اس کا ایو پی سی نیم دیکھئے اس کا ایو پی سی نیم ہے ون ٹو اور تھری کیا نام آئے گا اس کا ایو پی سی نیم ٹو ٹو یہاں پہ دیکھئے دوسرے نمبر پہ کیا لگا ہوا ہے فینایل تو فینایل تو فینایل تین کاربنز ہے تو فینایل پروپین یہ کیوں مین بڑا فیمس کمپاؤنڈ ہے یہ دیکھے پانچ کمپاؤنڈ ہم نے ڈیلی آپ کو دے نہیں ہے ٹھیک ہے آج کا جو کوششن ہے وہ یہ کیا ہم ایٹم کو فوٹوگراف کر سکتے ہیں آج کا میں آپ کو کوششن دے رہا ہوں آپ نے مجھے کمنٹ میں کرنا ہے جیسے بھی کیا ہم ایٹم کو فوٹوگراف کر سکتے ہیں آج کیا ہم اس کو فوٹوگراف کر سکتے ہیں کیا کونسی سپیکٹروسکوپی کونسی ٹکنیک میں نے ایک بار کمیونٹی پوسٹ بھی ڈالا تھا سی ایس یہ بلکل ٹھیک ہے ایس ٹی ایم کے کارڈ یہ سکیننگ ٹرننگ مایکروسکوپی اس سے ہم ایٹم کو فوٹوگراف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک لاسٹ بس ایک دو منٹ میں بھی بند کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ اور بتانے جا رہا ہوں جیسے کی ایلیکٹرون ایٹم ایٹم کا ریڈیس نیوکلیس کا ریڈیس آپ بچوں نے پڑا ہوگا نیوکلیس کا ریڈیس ہے اگر جو پلاس ون ای پلاس ٹو کے بچے ہیں جو اگر ہم ریڈیس کی بات کریں اور ایٹم کا ریڈیس کتنا ہے ایٹم کا ریڈیس ہے ٹین ریسٹو پا مائنس ٹین میٹر مطلب مائنس ٹین میٹر مائنس ٹین میٹر مائنس ٹین میٹر نیوکلیس کا ریڈیس ہیزر برگان ٹینٹی پرنسیپل کے قارنگ دیکھیں ویسے دو اس کا جو یہ ون فرمی ہوتا ہے ہاں نا ون فرمی ہوتا ہے ہم لیتے کتنا ہے اس کا نومیریکل کے بیچ میں مائنس ٹین ٹین میٹر سے ٹین مائنس ٹین میٹر الیکٹرون کا ریڈیس یہ بتائیے مجھے یہ کوئسٹن کرنے کا میرا مین پرپس یہ ہی ہے ریڈیس آف الیکٹرون کتنا ریڈیس آف الیکٹرون کسی کو پتا ہے تو ریڈیس آف الیکٹرون کتنا سوچئے ریڈیس آف الیکٹرون آج کا کوسٹن یہ ہی ہے ریڈیس آف الیکٹرون کتنا ہے بھول گئے کوئی اور بچہ ریڈیس آف الیکٹرون دیکھیں تب ہی بولا نا یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ آپ کو سپیشل طرح کی کونسیپس بتائیں گے بہت بار آئے بھی چلے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا نا اٹم اور نیوکلیس میں آپ کو الیکٹرون کا ریڈیس بتانے لگا ہوں اور یہ آپ کو الگ کریں گے باقی کئی سٹوڈنٹس سے بھی الیکٹرون کا ریڈیس 10 رسٹو پاہ مائنس 17 میٹر یہ یاد ہے ٹرم سپاہ مائنس 17 میٹر چیک کریے یہ دیکھو یہ نیوکلیس ہے اور یہ الیکٹرون ہے فائن اوکے الیکٹرون کا ریڈیس کتنا ٹرم سپاہ مائنس 17 میٹر نیوکلیس کا ریڈیس اپروکسیمیللی ٹرم مائنس 15 میٹر ایٹم کا ریڈیس ٹرم مائنس 10 میٹر آپ دیکھ لیجئے کم ہوتے جا رہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑا ایٹم اس کے بعد نیوکلیس اس کے بعد الیکٹرون تو یہی کہہ کے یہ سکھا کے آپ کو آج ہم بند کرنے لگے ہیں لیکچر یہ بلا بس ایسے پڑھتے رہی ہو ریگولر رہی ہے کلاسز میں سمجھ لگ رہی ہے ٹھیک ہے شیئر کرتے رہی ہے ابھی ہم نے یہی ویڈیو اپلوڈ بھی کر دینی ہے ٹھیک ہے اوکے نیتو بالا اوکے ان بانڈڈ بائیلو جی ٹھیک ہے مینک جتنے بھی باقی بچے ہیں تھانکیو بائی بائی مینک بائی پٹا سب بھی بچوں تھانکیو موسیقی موسیقی موسیقی